اسلام علیکم کراچی میں شہرہ فیصل جبلوچ کالونی کا ایریا ہے وہاں پر ہی ہم سٹ اپ کر رہے ہیں دوسرا آفیس تقریبا ہماری بات بن گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا جو لاہور اور ملتان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ملتان میں بھی انشاءاللہ وہ سٹ اپ بنائیں گے پورا اسی طرح تو یہ چیزیں ہو جائیں گی جو جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آفیس تو بنا لیے ہیں یا بنا رہے ہیں اور بنا بھی لیں گے لیکن کرنا کیا ہے میں ایک چیز ریالائز کرتا ہوں کہ ہول سیل کے جب پروڈک ریسرچ میں جو لوگ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں جو لوگوں کی پروگرس زیادہ بہت زیادہ اچھی ہے جو لوگ ٹیم ورک کر رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اسپیشلی ایسے بہت سارے میرے پرو ٹریننگ میں بھی سٹوڈنٹس ہیں ون آن ون میں بھی ہیں جو کہ چونکہ سکسس کیمپ ابھی نیا ہے تو اس لیے زیادہ سے بات ہے ماں پہ اتنا زیادہ اس وقت وہ نہیں ہے پروگرس تو ان دوسرے دو میں ایسے کافی سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹیمز بنا کے کام کیا اور اچھی پروگرس دکھائی بہت اچھے ریزلٹس دی تب ہی میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ جی ہم نے آفیسز بنانے اور آفیس انوارمنٹ میں کام کرنا ہے تو وہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہم سیچویشن ہماری کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم نے جو پی پی ایچ کا جو کورس تھا جو ہول سیل کی پروڈک ریسرچ کا تھا اس کو ہم تھوڑا سا مزید امپروف کر رہے ہیں انہینس کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس اب وہ ریورس سورسنگ کے برینڈ سے کانٹیک کرنا برینڈ فائنڈ آوٹ کرنا شورٹ لسٹ کرنا برینڈ کو کال کرنا یہ سارے فیچرز اس کے اندر آ جائیں گے اور پی پی ایچ کا جو کورس ہوگا وہ آپ کو آفیس میں جو لوگ انرول کر رہے ہیں جو ریجسریشن کر رہے ہیں ان کو وہاں پر وہ کورس فری آف کاؤس ملے گا ہزار سے بات ہے آپ لوگ آفیس کی بھی پیمنٹس کر رہے ہوں گے ریجسٹر کروانے کے لیے تو اس لحاظ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پی پی ایچ کا پھر کورس ان لوگوں کے لیے فری آف کاؤسٹ ہوگا اور وہ صرف پی پی ایچ نہیں رہے گا پھر وہ کمپلیٹ ہول سیل کی ٹریننگ ہوگی یعنی کہ آپ کو ہول سیل کی پروڈکٹس فگر آوٹ کرنا فائنڈ کرنا شورٹ لسٹ کرنا برینڈ نکالنا ان سے کانٹیک کرنا ان سے ڈیل کرنا ایمیزون کے جو شپمنٹس کے معاملات ہیں ایف پی اے کے معاملات ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں ایڈ اپ کر دوں گا چونکہ میرے پاس کافی ساری چیزیں موجود ہیں اور انشاءاللہ میں اور کانٹینٹ اس کے لیے بناوں گا اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کے اندر اس کو مزید امپروف کریں گے تو یہ چیز ضروری تھی باقی جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں فیچرز ہوتی ہیں آفیس کے اندر وہ تمام اویلیبل ہوں گے اسپیشلی لائک فائبر آپٹک انٹرنیٹ ہو گیا یا ٹی کافی اور ہم انوارمنٹ کچھ ایسا بنا رہے ہیں کہ بیٹھ کے کام کرنے میں مزہ آئے کیونکہ میں پرسنلی ایسے انوارمنٹ میں کام نہیں کر سکتا ہوں جہاں پہ شور شراب زیادہ ہو یا پیسفل نہ ہو جو ماحول تو میرے لیے بڑی پرسنلی یہ مشکلات ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہر کسی کے لیے اسپیشلی جو کام ہم کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا پیسفل ہونا چاہیے ہاں آف کورس لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں انشیوز کے جی پروڈکس کیسے نکالی جائیں تو یہ آٹومیٹکلی ٹیمز بننا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ ہائر نہیں کر رہے ہوں گے کسی کو آپ صرف خود آئیں گے آفس جوائن کریں گے اور آفس میں بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کے ایک طریقے سے ٹیم ہی بنے گی جہاں میں آویلیبل ہوں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کچھ اپنا بھی ٹائم دے سکوں لیکن جو بھی آسائنڈ میرے ٹیم میمبرز یا جو ہائی پروفائل سٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے جو جن کے اوپر میں نے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہے جنہوں نے بہت اچھی پروگرس رکھائی ہے تو انشاءاللہ ایسے لوگوں میں سے وہ لوگ سیلیکٹڈ ہوں گے اور وہی ان آفس کو لیڈ کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہے ہوں گے جو لوگ مہا پہ انرول ہوں گے مجھے کافی لوگ میسیجز اور کامنٹس کر رہے ہیں کہ جی سیالکورٹ میں بھی ہونا چاہیے پشاور میں بھی ہونا چاہیے جسی طرح دوسرے جو بھی شہر ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دے سبر و تحمل رکھیں اور جن کے لیے جو یہ شہر قریب ہیں بہت ہی قریب ہیں اگر آدھے گھنڈے کی ڈرائیف پہ یا اس طرح ہے تو کنسیڈر کریں یہیں ان بڑے شہروں میں انرول ہونا بعد میں ہم اگر آپ کے کسی اور مسید چھوٹے شہر میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تو آپ کو وہاں ڈائیورٹ کرنا پڑا تھا ہم کر دیں گے ضرور اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس کی آئی ڈیز بنیں گی اسپ کی اور ہر سٹوڈنٹ کے پاس اس کا ایک کارڈ ہوگا اسپ کا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ اسپ کا سٹوڈنٹ ہے یا یہاں پہ انرولڈ ایک سٹوڈنٹ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ویلیویبل اس لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ ایسا ویرچول اسسٹنٹ بھی اگر اس ٹریننگ کو لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسا ویرچول اسسٹنٹ بھی اس کے لیے تیار کروں لیکن اس وقت میرا کانسپٹ یہ ہے نہیں میری پرائیورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بزنس کریں نہ کہ صرف اور صرف ویرچول اسسٹنٹس بنیں میں آٹومیشن پہ زیادہ بلیو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آٹومیشن کا بزنس جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو سکتا ہے وہ ایکسپائنڈ ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں ایک بندہ ایک سے زیادہ ایمیزون کی اکاؤنٹس کو مینج کر رہا ہو اس کو آٹومیٹ کرے اور پھر وہ آگے بڑے دوسرے ایمیزون کی اکاؤنٹ پہ جائے اس کو آٹومیٹ کرے اور اسی طریقے سے اگر میں آپ لوگوں کو ویرچول اسسٹنٹ بننا سکھا دوں گا یا اس کام پہ لگا دوں گا تو آپ اس کو اس لیول پہ گرو نہیں کر پائیں گے جس لیول پہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں تو ویرچول اسسٹنٹ کی ٹریننگ آپ کو ہر کوئی بہت ساری لوگ آپ میرا خلصے آج کل تو دے رہے ہیں تو وہ ویرچول اسسٹنٹ بننا کو اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے آپ سیکھی لیتے ہیں آرام سے اسپیشل بات یہ ہے کہ آپ بزنس کیسے کرتے ہیں بزنس کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا آٹومیٹ کیسے کرتے ہیں گرو کیسے کرتے ہیں سکیل کیسے کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں کہ ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں آپ اس لیول پہ اس کو لے کے جائیں جب آپ کا پیسہ بن رہا ہو بغیر آپ کی انویسمنٹ لگے تو آپ جب ویرچول اسسٹنٹ صرف بن جاتے ہیں تو وہ آپ کے سارے آورڈز جو ہے وہی لے جائے گا اگر آپ چھ گھنٹے کسی کے پاس کام کریں گے تو ان اف دمات آپ چار سو پانسو ڈالرز بنائیں گے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام ملٹیپلیکیشن پہ ہو رہا ہے جس کے اندر آپ آٹومیٹ کریں گے اس بزنس کو آپ ویرچول اسسٹنٹس کو ہائر کریں گے آپ چاہے وہ ویرچول اسسٹنٹس پاکستانی ہو یا فلیپین ہو میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ فلیپین ہو پہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو ویرچول اسسٹنٹس بنائیں آپ بزنس اونر بنائیں آپ کیوں ویرچول اسسٹنٹس بن رہے ہیں تو یہ میرا ایڈیولوجی ہے آپ کو شاید اسے اگری کریں آپ بلکل ڈسگری کر سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور اس کے تحت جو لوگ کام کریں گے میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ کہ آپ لوگ بہت زیادہ اس میں سکسس حاصل کریں گے کیونکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا اور کل کو پھر آپ جو کہتے ہیں کہ جو یہ گوراز کے جو گروپ ہیں وہاں پر بھی آپ اپنی سرویسز دیں گے آپ ان کے گروپ کو آٹومیٹ کریں ان کے جو ایمیزون سٹورز ہیں وہ آٹومیٹ آپ کریں گے تو ہول سیل میں بھی اور ڈراؤپ شپنگ میں بھی انشاءاللہ یہ کام ہم دونوں صورتوں میں کریں گے ڈراؤپ شپنگ میں بھی کریں گے اور ہول سیل میں بھی کریں گے تو جو لوگ جو ہے یہاں پر ایمیزون جو ان آفیسز میں جو لوگ سائن اپ کر رہے ہیں ان کو یہ ہول سیل اور ڈراؤپ شپنگ کی انشاءاللہ ٹریننگ جو ہے وہ مکمل طور پر دی جائے گی ٹریننگ سے مراد یہ ہوگا وہ ویڈیو بیسٹ ہی کانٹنٹ ہوگا لیکن الٹیمیٹلی آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ جو میرے اسائنڈ ٹیم میمبر ہیں ان سے کارڈینیٹ کر سکیں ان سے بات کر سکیں ان سے ڈائریک لائف قویسٹنز کر سکیں ٹیم انوائرمنٹ آپ کو مل رہا ہے آفیسز جو ہیں وہ آرلی بیسٹ کے حساب سے ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں ہم نے کوئی کو ورکنگ سپیس نہیں بنانا کہ جی آپ آ جائیں اور پورا دن بیٹھے رہے ہیں وہیں پہ کام کریں باقی تو یہ تھوڑا سا مشکل میرے لیے ہے کہ ہم اس طرح کا سیٹ اپ بنایں تو اسی لیے ہم نے جو ہے یہ سیٹ اپ اس طرح کا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ آرلی بیسٹ ہو تاکہ یوزر جو ہے میمبرز جو ہیں وہ آئیں ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بلکل اس کو آفیس کو اکیبار کریں یوز کریں اور اسی مناسبت سے وہ جو ہے آپ اس کو آفیس کو استعمال کریں گے آپ کے جو جو منتلی جو فیس ہوگی وہ بھی اسی مناسبت سے آپ پی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اس میں پیل ڈی ایس کی بھی ہم ٹریننگ ایڈ کریں گے مجھے تو آنیسلی میں کوئی سکرپٹ ریڈ نہیں کر رہا ہوں تو جیسے جیسے میری ذہن میں آتی ہیں باتیں میں بتاتا ہوں میں نے سوچا ضرور تھا ان سب چیزوں کے پلاننگ ضرور کیوئی ہے تو اسی لئے میں چاہوں گا لیکن ہوگا ہمیشہ یہی کہ ہول سیل سے آپ سٹارٹ کریں گے اور پیل ڈی ایس جو ڈراؤپ شپنگ اور پیل ڈی ایس پر آپ نیکسٹ اس کو پہنچیں گے اس لیول پہ اور تیسری بات اس کے اندر ایک اور یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں میں سیشنز کروں گا جس جن جن آفیسز میں وہ سیشنز جو ہیں اس میں میں پھر ایمیزون کو ایمیزون کے آکاؤنٹس کیسے بتانے جو میرے کچھ میں نے دیکھے ہیں طریقے کا اور وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو سکسیسفل ہے without leaving the country اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سیٹر ڈیس کو یہ آفیسز جو ہیں اس کے لئے کوئی ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی وہ صرف اور صرف سیٹر ڈی کو یہ واک ان ہوگا تو ریجسٹرڈ میمبر کے لئے 5 ڈیز او ویک ہوگا یہ اور جو بھی ان کے آورز آسائنڈ ہوں گے وہ ان آورز کے اوپر سے ایکسس کریں گے باقی آفیس انوارمنٹ انشاءاللہ ضرور سٹ اپ کر دیا جائے گا پروپر ائر کنڈیشننگ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فائبر اپٹکس کے ساتھ اور باقی mains وغیرہ کا میرا اس وقت ارادہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بھی consider کر لیں گے thank you so much for your time بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی بہت شکریہ آپ لوگوں کے trust کا thanks again take care